بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے با خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سعودی محکمہ سیعت عامہ وقایہ نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ آئندہ ہفتوں کو دوران مملکت میں کرونا کے نئے کیسز بڑھ سکتے ہیں خطرناک کیسز میں اضافے کی صورت میں دوبارہ کرفیو اور لاکڈاؤن کا بھی امکان ہو سکتا ہے الاخباریہ چینل کے پروگرام ون ٹو زیرو میں گفتگو کرتے ہوئے وقایہ کے معاون اگزیکٹیو چیئرمن ڈاکٹر محمد حماد علمہ دی نے کہا ہے کہ کرونا کی کیسز کو دیکھتے ہوئے اس عمر کا اندیشہ ہے کہ آئندہ ہفتوں میں متاثرین کی تعداد مزید بڑھے گی علمہ دی نے توجہ دلائی ہے کہ مملکت میں لاکڈاؤن اور کرفیو اور افاظتی تدبیر میں نرمی یا سختی کا فیصلہ ہسپتالوں پر ہونے والے دباؤ اور انتہائی نگداشت کے شعبے میں کرونا کے نازک مریضوں کی تعداد کو دیکھ کر کیا جائے گا علمہ دی نے مزید کہا ہے کہ اس وقت مملکت میں کرونا کے خطرناک مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کے باعث سے تشویش ہو علمہ دی نے تعقید کی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ وائرس سے بچاؤ کے لیے مکررہ تدبیر کی برپور طریقے سے پابندی کریں وائرس سے بچاؤ کے لیے وزارت سیحت کی جانب سے جاری کیے گئے زوابط پر سختی سے عمل کیا جائے جن میں سماجی فاصلہ ماسک پہننا اور ہاتھوں کی مسلسل صفائی کا عمل شامل ہے ماسک کے استعمال کے حوالے سے علمہ دی کا کہنا تھا کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک انتائی معاون ہوتا ہے اس کے استعمال میں کوتائی نہ برتی جائے خاص کر بند اور رش والے مقامات پر ماسک کا استعمال ضرور کیا جائے واضح رہے کہ توقلنا ایپ پر موجود کرفیو پاس کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ ایپ پر یہ سہولت تاحال کیوں رکھی گئی ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے توقلنا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کرفیو پاس کی سہولت حالات کو دیکھتے ہوئے رکھی گئی ہے اگر ضرورت ہوئی تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے گھریلو خادماؤں سے گھر سے باہر ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی سعودی عرب میں وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود نے کہا ہے کہ گھریلو ملازمہ کے مختلف حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان سے گھر کے باہر ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی کوت نے جمعہ کو ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ گھریلو ملازمہ کے متعدد حقوق ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے حقوق کے حوالے سے وزارت کا مزید کہنا تھا کہ گھریلو خادمہ کے حقوق میں اس بات کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے گھر کے باہر ڈیوٹی نہ لی جائے گھریلو ملازمہیں صرف گھروں کے اندر ہی ڈیوٹی کی پابند ہیں گھر سے باہر ان سے ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی بازر ہے کہ بعض لوگ اپنی گھریلو خادمہوں کو دوسروں کے گھروں میں بھی کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں جس سے خادمہوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے خادمہوں کی اس مشکل کا حل وزارت افرادی کوت کی جانب سے پیش کرتے ہوئے آجروں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قوانین کے مطابق خادمہوں سے اپنے گھر کا ہی کام لیں مدینہ منورہ میں منی لانڈرنگ میں ملوث پانچ پاکستانی گرفتار مدینہ منورہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے غیر قانونی طریقے سے رقم جمع کرانے اور اسے بیرون ملک بجوانے کے الزام میں پانچ پاکستانیوں کو حراست میں لے لیا ہے سعودی خبریسان ایجنسی اس پی اے کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی مخصوص ٹیم نے پانچ غیر ملکیوں کو حراست میں لیا جن کا تعلق پاکستان سے ہے ملزمان کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں ملزمان کے قبضے سے خطیر رقم بھی برامد ہوئی ہے جس کے ذرائع کے بارے میں وہ تحقیقاتی افسر کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں ریجنل پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان رقم غیر قانونی طور پر مملکت سے باہر بجوانے کی کوشش کر رہے تھے تامیت سے قبل ہی پولیس انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی پانچوں ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر کے انہیں ادارہ پرسیکوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مقدمہ عدالت کو ارسال کیا جائے گا ریاض شہرہ پر ٹریفک حادثہ ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک ریاض القویہ شہرہ پر ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں جو کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مقرمہ جا رہے تھے اخبار 24 کے مطابق ٹریفک حادثے میں مصری خاندان کے تین بچے زخمی ہوئے باپ ماں اور پانچ بچوں پر مشتمل خاندان عمرے کے لیے مکہ مقرمہ جا رہا تھا زخمی ہونے والے دونوں بچے القویہ جنرل اسپتال کے انتہائی نگے داشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں جبکہ ایک اور بچے کو جس کی حالت بہت نازک ہے ریاض کے کنگ سلمان اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مصر کے وزیر افرادی قوت نے مصری سفارت خانے کو ہدایت جاری کی ہے کہ میتوں کی وطن واپسی کی کاروائی ہنگامی بنیادوں پر انجام دی جائے اور زخمی بچوں کی خبرگیری کی جائے مصری وزیر نے سفارت خانے کو مزید کہا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے مصریوں کے حقوق و واجبات کی ادائیگی کی کاروائی جلد مکمل کریں تاکہ وہ رسا کو ادائیگی میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو واضح رہے کہ مصر کی وزارت افرادی قوت بیرون ملک موجود مصری کارکنوں کے حقوق کے تحفظ میں بڑھچر کا حصہ لیتی ہے جزان اور نجران پر ہوسیوں کا مزائل حملہ دو شہری زخمی عرب اتحاد برای یمن نے کہا ہے کہ نجران اور جزان کے سردی علاقے میں ہوسی باغیوں کی جانب سے مزائل حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں دو شہری زخمی ہوئے ہیں ویب نیوز سبق کے مطابق عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ ایران نواز ہوسی باغیوں کی جانب سے داغے جانے والے مزائل سے جزان کے سردی علاقے میں موجود ایک شہری کی گاڑی کا اکبی شیشہ ٹوٹ گیا دوسرا مزائل حملہ نجران میں کیا گیا عرب اتحاد برای یمن کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران نواز ہوسی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں سے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جامعہ اقدامات کیے جائیں گے دری اثنال اخباریہ کے مطابق عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ ابتدائی ریپورٹ کے مطابق دو مقامی شہری مزائل حملے میں زخمی ہو گئے ہیں ہوسیوں کے حملے کا مقصد شہریوں کو ذک پنچانا تھا عرب اتحاد نے انتباہ دیا ہے کہ سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے مزائل لانچر کو تباہ کرنے کے لیے فوری فضائی حملے کیا جائیں گے کرونا ویکسین کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ ایک ڈوز سعودی عرب جبکہ دوسری پاکستان میں لگوائی ہے سعودیہ جانے کے لیے کرنٹینہ کرنا ہوگا یا نہیں اس حوالے سے وزارت سعیت کے ذوابت واضح ہیں جن کے مطابق وہ افراد جنہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہیں انہیں کرنٹینہ کی حاجت نہیں ہے البتہ وہ افراد جنہوں نے دونوں خوراکیں سعودی عرب میں نہیں لگوائیں ان کے لیے لازمی ہے کہ مملکت آنے پر پانچ دن کرنٹینہ کیا جائے مملکت آنے سے قبل ضروری ہے کہ افشر پلیٹ فارم پر موجود قدوم پورٹل میں ویکسین کے بارے میں اندراج کرایا جائے تاکہ ایمیگریشن کی کاروائی آسان ہو سکے ایسے افراد جو مملکت آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قدوم پورٹل پر اپنا اندراج کرائیں اور سعودی عرب آنے کے بعد اپنے موبائل فون پر توقلنا اور صحتی ایپ انسٹال کر لیں مذکورہ ایپس کے ذریعے ان کا ویکسینیشن سٹیٹس ظاہر ہو جائے گا جس کے بعد انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا صحتی ایپ میں موبائل نمبر کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے سعودی وزارت سیحت کی ایپ سیحتی کا لنک افشر ایکاؤنٹ سے ہوتا ہے اس لیے وہ افراد جن کا افشر ایکاؤنٹ نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنا افشر ایکاؤنٹ بنائیں جس میں اپنا ذاتی موبائل نمبر ریجسٹر کریں جو ان کے اقامے پر جاری کیا گیا ہو صحتی ایپ میں موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے افشر کا ایکاؤنٹ بنانے کے لیے دو سہولتیں فرام کی گئی ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے افشر ایکاؤنٹ بنایا جا سکتا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے مملکت کے تمام شہروں میں موجود جوازات کے دفاتر کے علاوہ مختلف عوامی مقامات پر اپشر میں ایکاؤنٹ بنانے کے لیے مخصوص کمپیوٹرائز مشینیں نصب کی گئی ہیں جن کے ذریعے اپشر میں ایکاؤنٹ بنایا جا سکتا ہے دوسرا آسان طریقہ بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے اپشر ایکاؤنٹ کو فعال بنانا ہے بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے اپشر ایکاؤنٹ کو فعال کرنے کے لیے بھی بنیادی شرط ذاتی موبائل سیم کی ہے اپشر ایکاؤنٹ کو فعال کرنے کے بعد سیہتی ایپ موبائل میں انسٹال کر کے اس میں اپنا نیا ایکاؤنٹ بنایا جائے جس میں اپشر ایکاؤنٹ میں درج کیا گیا موبائل نمبری فیڈ کرنا لازمی ہے سیہتی ایپ انسٹال کرنے کے بعد نئے موبائل نمبر کے ذریعے بنایا گیا ایکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے جس سے استعمال کرتے ہوئے ویکسینیشن کا سٹیٹس کی اپ ڈیٹس اور دیگر اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کرونا کیسز تین سو سے تجاوز کر گئے ایک ہلاکت کی تصدیق سعودی عرب میں کرونا میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جمعہ کے روز کرونا کے کیسز تین سو سے تجاوز کر گئے ہیں وزارت سیہت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مملکت کے مختلف ریجنز میں کرونا کے مزید تین سو بٹیس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ اس مرض میں مبتلا ایک شخص علاق ہوا ہے کرونا کے نئے کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک مصدقہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ بانونہزار اکاسی تک پہنچ گئی ہے وزارت سیہت کا مزید کہنا تھا کہ ایک ہی روز میں ایک سو اکیس افراد کرونا سے سیہتیاب ہوئے ہیں مملکت کے مختلف ریجنز میں کرونا سے اب تک سیہتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار چھ سو ستائیس ہو گئی ہے کرونا سے سیہتیابی کی رفتار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں کرونا سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو انتر تک پہنچ گئی ہے وزارت کی اطلاع کے مطابق مملکت کے مختلف ریجنز میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں سے چھتیس کی حالت نازک ہے جنہیں انتہائی نگداش کے یونٹ میں رکھا گیا ہے وزارت سیہت کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے ویکسین کی دوسری خوراک لگوا لی ہے اور انہیں چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے وہ بوسٹر ڈوز لگوا لیں یہ تھیں اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ